بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنم لیا ہوتا جانے پھر کیا سے کیا ہوتا ناظرین اکرام آغاز کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن سکس کے اس ساتھویں مقابلے کا اور سب سے پہلے ججز حضرات معزز ججز حضرات کا تعرف آپ سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شورتی آفتہ سناخان سید زبیب مصود شاہ صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام شاہ جی آج کا ایک پارٹسپنٹ اور ایک کل کا اب گویا لائن اپ ہمارے سامنے آگئی ہے کہ سیمی فائنل میں کیا استف آ رہا ہے جی بلکل جیسا کہ اس مقابلے کی روایت ہے کہ ہر آنے والا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ مزید دلچسپ تدراتا ہے لیکن اس دفعہ جو یہ عارفانہ کلام کا جو ایک سلسلہ ساتھ شروع ہے اس سے مقابلے کا حسن مزید بڑھ کر سامنے آیا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شورتی آفتہ سناخان الہاج محمد شہباز کمر فریدی اسلام علیکم شہباز بھائی تقریباً لائن اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے پتہ چل رہا ہے اب کیا شکل لکھ لے گی سیمی فائنل میں ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے پچھلے رون جتنے ہوئے ہیں وہ اس سے بہت کمال دیکھنے کو ملا ہے کہ جتنے بچے ہیں ایک سے بڑھ کے آ رہا ہے ایک سے بڑھ کے آ رہا ہے ایک سے بڑھ کے آ رہا ہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا مزہ آ رہا ہے مجھے تو بہت انجوائے کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ اور یہی لطف ہے یہی حسن ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں اس پروگرام کو اس مقابلے کو انجوائے کریں میں تو تسلیم بھائی جیسے جتنے ماشاءاللہ بچے جتنے سریلے بچے آئے ہیں میں خود کو سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بات کیا آپ بہت بڑی بات ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شورتی آفتہ سنا خان سنا گو الہاج سرور حسین نقشبندی اسلام علیکم سرور بھائی کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ آج ہم بالکل آخری مرحلے میں ہیں سیمی فائنل سے پہلے تو مجھے تو اس کا ہر مقابلہ جو ہے وہ سیمی فائنل کی صورت میں ہی نظر آیا ہے جتنی تیاری سے اور جتنے احتمام سے بچے ہر مقابلے میں شریک ہوئے ہیں وہ کوئی بھی پہلا راؤنڈ نہیں لگا مجھے تو ہر مقابلہ اس کا سیمی فائنل اور فائنل ہی محسوس ہوا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کبھی آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور عالمی شورتی آفتہ سنا خان اور بہت بڑے سنا خان کے صاحبزادے ہم سب کے بہت محبوب سنا خان جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے سید منظور القونین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہمارے آج ساتھ تشریف فرما ہیں ایک موزز جج کی صورت میں سید سلمان کونین شاہ صاحب السلام علیکم علیکم و السلام و رحمت اللہ شاہ جی مقابلت دیکھ رہے ہیں کیسا سٹف سامنے آ رہا ہے جی ماشاءاللہ میں پشلے سیزنز میں بھی آپ کا ایک پروگرام دیکھتا رہا ہوں اور اللہ کی کرم نوازی سے چونکہ رسول اللہ کا ذکر جو ہے اس میں ہے ہی رفت پذیری ہے بے شک اور آج کا جو اپیسوڈ ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے دیکھ کے ان میں وہ جنون محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ رسول اللہ کی سنا کے لیے یہ بیتاب ہیں اور اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کرام میں تمام ججز حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تعرف کراتا ہوں آپ کو آج کے پارٹسپنٹس کا پہلے پارٹسپنٹ فدع المصطفی راول پنڈی سے دوسرے پارٹسپنٹ لاہور سے شہزاد لیاقت اور تیسرے واکینٹ سے محمد حزیفہ ان تینوں کے لیے بہت سی نیک تمنائیں بہت سی نیک خواہشات ان کے لیے تینوں کے لیے اور سلسلہ جو حوصلہ افضائی کا اور عزت افضائی کا اسی مقابلے سے عزت پانے والے کامیابیاں محبتیں سمیٹنے والے ایک اور سنا خان آج ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے ہم نات سنیں گے بلال کھوکر راول پنڈی سے بہت سمیٹنے والے ابرار بہت یاد آیا بہت سمیٹنے والے 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 سیزن ٹو کا حصہ تھے اور عزت افضائی حوصلہ افضائی کے لیے آج اس پروگرام میں تشریف لائے مقابلے کا آغاز ججز کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں پہلے پارٹسپنٹ راول پنڈی سے فیداؤل مصطفیہ موسیقی موسیقی آئے موسیقی کوئی کوئی نمہ شب ہج میں ایسا آئے آنکھ جبکے تو نظر گم بدے خزران آئے آئے آنکھ جبکے تو نظر گم بدے خزران آئے کوئی دم ہاتھ دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا 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 کا در پہ پہنچے تو ہمیں ہمیں راز یہ جینا آئے آئے کوئی نم 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 ہاتھوں کو شب ہجر میں ایسا نم 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 ہاتھ آئے 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 جے جے قدرہ بخشے میں کم بڑ جا دا میرا جے جے قدرہ بخشے میں کم بڑ جا دا میرا جے جے قدرہ بخشے میں کم بڑ جا جا دا میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فداول مصطفی جی شاید کیا کہیں گے فداول مصطفی کے لئے بھائی فداول مصطفی کی آواز تو بہت اچھی ہے دردولی آواز ہے لیکن ساتھ ہی میں کہوں گا کہ نیزل ٹون ہے آپ کا اچھا ٹھیک ہے میکسیمم الفاظ جو ہیں جن کی ادائیگی جو ہے وہ صرف مو سے ہونی چاہیے ساتھ نیزل ٹون نہیں آنا چاہیے لیکن آپ کا نات میں بھی اور عارفانہ کلام کا جو آپ نے شیر پڑا اس میں بھی ترور آوٹ ناک کی امیزش رہی آواز کے ساتھ تو اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو توجہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے لفظ آقا آف کی ادائیگی بہت کمزور آئی تو نیزل ٹون جو ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے اس پہ آپ کو توجہ دینا پڑے گی جی شہباز بھائی ماشاءاللہ اچھا آواز ہے دردولا آواز ہے لیکن نات ماشاءاللہ بہت اچھی پڑی انہوں نے لیکن میاں صاحب کے اشار میں آکے جیسے پوری فیلنگز کے ساتھ وہ تھوڑی سی مجھے اس میں کمی نظر آلی پتہ نہیں یا تو انہوں نے سور تھوڑا سا اپنے اونچہ رکھ لیا شاید اس لیے یا پھر اتنی تیاری نہیں کی آپ نے بہرحال بہت اچھا پڑا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اسلام درکھے ماشاءاللہ جی سرور بھائی فضاول مصطفی صاحب کی آواز بہت اچھی ہے اور شہباز بھائی کہہ رہے تھے کہ سور انہوں نے اونچہ رکھ لیا میرے خیال میں انہوں نے یہ بہت مستامل بہر ہے جو انہوں نے پڑھی ہے خاص طور پر بہت پرانی ہے اور اس بہر میں انہوں نے کچھ نئے اضافے کیے ہیں خاص طور پر انترے کے اندر تو وہ اس سے مجھے ان کی صلاحیت پر بہت رشکا ہے اللہ ان کو مرکت دے تو اگر سور اونچہ تھا تو اس کے بعد انہوں نے انترہ بھی ایک اور اونچے سور میں جا کے پڑا ہے جو خاصہ مشکل تھا اور اس کو نبھایا ہے انہوں نے پوری طرح سے الفاظ کی کچھ ادائیگی میں ان کے ہاں تھوڑا سا مسئلہ مجھے نظر آیا ہے گمبد خزرہ جو ہے اضافت کا لفظ جو ہے اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں یہ کومن سی غلطی ہے جو بچے اکثر کرتے ہیں نوجوان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جہاں پہ یہ باز کر رہے تھے لفظ کو بنانے کے لیے جیسے مثال کے طور پر یہ پڑھ رہے تھے تو اس کے بعد آپ نے کہا ہے تو کے بعد ہو ہو گئے اس کو بنانے کے لیے آپ نے لفظ کا ہی اضافہ کر دیا ہے اس کو سور کو بناتے ہوئے اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کی جائے گا جی شاہری کیا کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی آواز چونکہ یہ میرے والدے گرامی کی پڑھیوی نات ہے تو اس میں جب آپ انترے سے واپس آئے ہیں تو آپ نے اپنی مرضی سے سور میں رہ کر ترس چینج کی اور اس کے علاوہ آپ کے آکار جو ہیں آ کا آکار جتنی دفعہ بھی آپ نے پرونانس کیا ہے آن 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 کی آواز آتی رہی ہے جیسے زبیب مسود شاہ صاحب نے کہا کہ وہ نیزل ٹون آپ کا آ رہا ہے تو اس پہ آپ کو ورک اوٹ کرنا پڑے گا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا اور عرفانہ کلام میں تھوڑی سی اور فورس اور اس کی کیفیت کلام کو سمجھ کے کہ شاہر کیا کہہ رہے تو اللہ تعالیٰ اور فضل کرے گا ماشاءاللہ بہت شکریہ جی فضا المصطفیٰ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹے گے انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ ماہ ربی النور کا اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور اگلے پارٹسپنٹ ہیں لاہور سے ان کا تعلق نام ہے شہزاد لیاقت جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی 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 سانس لیتا جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی تو آتی ہے محک تیبہ کی سانس لیتا سانس لیتا تو آتی ہے محک تیبہ کی یہ ہوا پوچھائے سرکار سے آئی ہوگی یہ ہوا پوچھائے سرکار سے آئی ہوگی محک تیبہ کی محک تیرے محک تیبہ محک تیبہ محک تیبہ چک چرکا گلی دے ویچ ڈاما وی مایا تیرے وی کھن لئی چک چرکا گلی دے ویچ ڈاما وی لوکا پانے میں کت دی تند تیری آیا دے وی مایا تیرے وی کھن لئی چک چرکا گلی دے ویچ ڈاما چرکے دی پو کر دے اولے چرکے دی پو کر دے اولے یاد تیری دا تن با بولے وی نمہ نمہ گیت چرکے تند کت دی اولار خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزاد دیاقت جی شہباز بھائی کیا کہیں گے ماشاءاللہ بڑا میٹھا بڑا درد والا آواز ہے ان کا یہ بھی گوڈ گفٹنگ ہے کم آواز ایسے ہوتے ہیں بڑے ملائم اللہ تعالیٰ نے کو سلامت رکھے بڑا اچھا پڑا انہوں نے ناشری میں یہ قسمت کو تھوڑا سا لمبا کر گئے یہ تلفظ جو ان کا اور آگے کافی جو سردار صاحب سردار امن سردار صاحب کی یہ انہوں نے پڑھی ہے اس میں لفظ ہے بھانے لوکاں بھانے وہ بھانے پڑ گئے یہ غالبا تو یہ مسٹر کوئی باقی مجموعی طور پر بڑا خوبصورت بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سلور بھائی شہزاد لیاقت بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھنے والے نوجوان ہیں اکثر ان کو مقابلوں میں سنتے رہتے ہیں آج کچھ اس مقابلے کا جو پریشر ہے وہ بہت اچھا پڑھنے والے بچوں پہ بھی کئی دفعہ ایسا نظر آتا ہے کہ آغاز میں بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ اعتماد جو ان کے اندر ویسے ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آیا ایک غلطی انہوں نے وہی میں خاص طور پر کہا کرتا ہوں کہ جو اضافت کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو کوشش کیا کریں کہ ضرور وہ آپ نے دو دفعہ پڑھا ہے یہ ہوا کوچائے پہ آپ نے سانس لیا ہے یہ ہوا کوچائے یہاں پہ سانس لیا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے یہ ہوا کوچائے سرکار تو پھر ذرا یہ اور کوبصورت ہو جاتا ہے اس طرح کر لیتے تو باقی مجموعی طور پر ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ اور باقی کافی کا ذکر کیا جو غلطی تھی انہوں نے بتا دی جی شاری کیا کہیں گے آف کلر لگے ان سٹارٹ کافی کچھ جلدی میں تھے لیکن پھر جیسے کہ شہباز بھائی نے کہا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لہن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور میری دعا ہے کہ آپ اور بہتر پڑھیں ماشاءاللہ جی زبی بھائی شہزاد لیاقت کو میں پچھلے تین چار سالوں سے مقابلوں میں دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی انتظار ہوتا ہے کہ شہزاد لیاقت نے کب پڑھنا ہے اور یہ جب آئے سٹیج پہ آئے تو میں نے شہباز بھائی سے کہا میں نے کہا جی یہ لڑکا بہت اچھا پڑھنے والا ہے تو مزہ آئے گا اب دو باتیں ہیں دونوں بات تمہیں سے ایک بات ہوئی یا یہ پریشر لے گئے یا یہ اوور کانفیڈنٹ نظر آئے پتہ نہیں کیا بات ہوئی آپ اتنا اچھا پڑھنے والے ہو کلام آپ نے شروع کیا وہ جس راگ میں جو کمپوزیشن ہے اس راگ کا علاپ نہیں لیا بلکہ راگ ایمن کا آپ نے علاپ لے لیا ٹھیک ہے پھر جب آپ نے نات ختم کی تو آئے ہوگی لفظ توڑ دیا آپ نے ٹھیک ہے لیکن جو نات کی جو تھوڑا سا وہ پڑھت میں کمی رہ گئی وہ آپ نے عارفانہ کلام میں آ کے پورا کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سیداد گا اگلے پارٹسپینٹ تیسرے اور آخری پارٹسپینٹ محمد حزیفہ تعلق ہے واکینٹ سے کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا میں تیرے بات کسی در کا سوالی نہ ہوا میں تیرے بات کسی در کا سوالی نہ ہوا میں نے ہر دور کی تاریت میں جاکا فکری کوئی کوئی انسان محمد بھی محمد سامسالی نہ ہوا کوئی انسان بھی محمد سامسالی نہ ہوا میں تیرے بات کسی در کا سوالی نہ ہوا ہا موسیقی 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 ہر جائے ہوں اندر بھوٹی موشک مچایا تے جان پھولڑ پر آئی ہوں جیوے مرشد کاملے باغو جیوے موشک مچا ماشاءاللہ محمد حزیفہ آبا کنٹس سے جی سرور بھائی کیا کہیں گے حزیفہ کے لئے حزیفہ نے بہت اچھا پڑا ہے اور یقیناً حضور کا ذکر کیا ہے اور اس کی مرکت تو یقین ہے ان کو ملے گی ایک میں خاص طور پر پچھلے بھی غالباً کسی مقالبے میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ خاص طور پر یہ بہت بڑا سٹیج ہے بہت بڑی آپ کو اپرشنیٹی ہے جو ایر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے مل رہی ہے تو اس میں آپ کو بہت تیاری کر کے آنا چاہیے خاص طور پر وہ کلام جو آپ سن کے یاد کر لیتے ہیں اور سن کے اسی طرح سے ان کو پڑھ دیتے ہیں آپ ان کے اریجنل سورس تک پہنچنے کی کوشش کریں وہ کلام آپ اپنی آنکھوں سے کتاب میں دیکھیں اور پھر ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اس طرح سے پڑھ دیا ہو اور آپ نے اسی طرح سے یاد کر لیا جب آپ پروپر اس جگہ پہ آئیں گے تو پھر تو ظاہرہ کے مقابلے میں اس چیز کو دیکھا جائے گا آپ نے یہ جو کلام پڑھا ہے زہد فخری صاحب کا ہمارے بہت اچھے دوست ہیں تلفز کی غلطیاں تو اپنی جگہ پہ تھی آپ نے الفاظ کے کچھ اضافے بھی کی ہیں کلام میں اپنی طرف سے اور پھر اس کے بعد جو حضرت سلطان باہر حمد اللہ علیہ کا کلام آپ نے پڑھا ہے اس کے ہر مصرے میں آپ نے غلطیاں کی ہیں کوئی خاص اس کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا لیکن بہت ساری غلطیاں تھی اور آپ کے لئے اور سننے والوں کے لئے سب کے لئے یہ میسیج یہ ہے کہ آپ کتاب سے ضرور کنسٹ کیا کریں اپنا تعلق جو نات سیکھنا چاہتا ہے اس کو کتاب سے اپنا رشتہ اپنا تعلق ضرور مضبوط کرنا چاہیے صحیح جی شریف سرور بھائی نے کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا جہاں تک میری دانس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھا تیری یاد تو یہ درست نہیں ہے دوسرا آپ نے سر کی طرف بہت دھیان دیا جو فیلنگ کلام کے لکھنے والے جس طرح سے وہ پہنچانا چاہتے تھے آپ نے اس کو نہیں پہنچایا میرے حساب سے آپ نے سر کو بہت زیادہ توجہ دیئے ٹھیک ہے وہ ضرور ہی ہوتا ہے خوشعلانی آپ مقابلہ ہے آبیس لی دکھانی پڑتی ہے لیکن کلام کا ایک اپنا انداز ہے جس طرح سے وہ لکھا گیا ہے اور جو چیز شاعر پہنچانا چاہ رہا ہے وہ کم از کم آپ کو بھی آگے ڈیلیور کرنا چاہیے بہت اچھی آواز ہے اسی طرح آپ نے جب عرفانہ کلام پڑھا اس میں چار پانچ غلطیاں میں نے ان کو بھی بتائیں تو کتاب سے جو تعلق ہے سرور بھائی پہلے ہی اس بات کو انہوں نے بتایا کہ اپنے جو نگاہ سے ایک دفعہ گزر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے ازبر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کو ویک آؤٹ کریں جی شباز بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آواز اس کا بچے کا لیکن بھائی میرے میں تو سٹیٹ فارور سا ہوں اور صاف صاف بات کرتا ہوں آپ نے صحیح تیاری نہیں کی جس طرح سرور بھائی نے کبلہ شاہ صاحب نے کہا ہے اضافی الفاظ جو ہیں نا وہ بہت استعمال کی ہیں آپ نے کچھ کم کی ہیں کچھ زیادہ کی ہیں کچھ کم کی ہیں ایسا لگ رہتے ہیں انہوں نے غلطی ہیں احتمام سے کی اے تمام بقاعدہ غلطیوں کی تیاری کی گئے بیٹا تھوڑی چی ذرا تیاری سے آتے دور مزہ آتا بار اللہ برکتہ فرمائے جی شاہ جی غزیفہ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ناعت انہوں نے پڑھی اس میں ڈھیلا پان بڑا نظر آیا آپ کی جو پڑھت تھی نا تھوڑا فورس کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا اور دوسرا یہ کہ ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ بھی خوش ہوئے ہوں گے اس بات پہ کہ اس لڑکے نے لفظ مرشد کہا کیونکہ یہ اتنا غلط العام ہے کہ ہر بندہ ہی مرشد پڑھتا ایسے لیکن اس نے مرشد کہا تو اس کی دعاد ہے بیٹا آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبیب بھائی نے دعاد نکال لی بیچ میں سے ماشاءاللہ میں دیگر پارٹسپنٹس کو بھی دعوت دوں گا تشریب لائیں فیدع المصطفیٰ راولپنڈی سے اور شہزاد دیاقت لاہور سے اور محمد حزیفہ و گینٹس سے تینوں پارٹسپنٹس جو نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور فیصلہ چند ہی لمحات میں میرے ہاتھوں میں ہوگا چاروں ججز حضرات فیصلہ مرتب کر رہے ہیں کرام فیصلہ تمام ججز حضرات نے دے دیا ہے اور وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے ایک جگہ پر سمپ کر لیا ہے اور میں نمبرز آپ کو بتا دیتا ہوں جو تربیت کے تعلق سے ججز حضرات نے اصلاح کے لیے وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے وہ سب کے لیے ہے جو ٹیلیویجن کے اس پار دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی غلطی تو جو جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ ان جگہوں تک جا کر پہنچنی چاہیے بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نگینوں کی طرح فٹ ہو رہی ہیں جہاں جہاں جو چیز کوئی بھی نات کا ذوق رکھنے والا اپنے یہاں محسوس کر رہا ہے وہ ان چیزوں کو وہیں بیٹھا ہوا اصلاح کر سکتا ہے تو یہ نمبرز میرے پاس ہیں میرے سامنے ہیں فدع المصطفیٰ نے جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے نوے پوائنٹس حاصل کیے شہزاد لیاقت لاہور سے سو پوائنٹس حاصل کیے محمد حزیفہ واکینڈ سے انہوں نے تیراسی پوائنٹس حاصل کیے اس طرح شہزاد لیاقت لاہور سے جن کا تعلق ہے سو پوائنٹس لے کر آج سیمی فائنل کے لیے کوالیفائر کر رہے ہیں بہت مبارک بات شہزاد لیاقت آپ کو اور میں شہزاد سے بھی کہوں گا کہ جو غلطیاں اتنا اچھا پڑھنے والا ہے جو غلطیاں بارہا دیکھا گیا جو میں نے ججز کی رائے سے جو میں نے جو اخذ کیا ہے کہ بہت سارے پلس پوائنٹ بھی کبھی کبھی انسان کے لیے وہ مائنس بن جاتے ہیں وہ اپنے آپ اپنے پلس پوائنٹ کو اپنے لیے مائنس بنا لے تو یہ اچھی بات نہیں ہے پلس پوائنٹ کو استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ رہنا چاہیے میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تینوں کے لیے بہت سی نیک تمنایں شہزاد دیاقت سے اگلے راؤن سیم فائنل میں بھی انشاءاللہ ملقات ہوگی میں چاروں معزز ججز حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں سید زبیب مسعود شاہ صاحب الہاج محمد شہباز کمر فریدی صاحب الہاج سرور حسین نقشبندی صاحب اور سید سلمان کونین شاہ صاحب آپ چاروں کا بہت شکریہ ان اشار کے ساتھ اجازت دیجئے کہ دل مدینہ کی سر زمین تو نہیں میری جنت یہیں کہیں تو نہیں ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں میں فرشتوں کا ہم نشید تو نہیں اور ان کا چہرہ ہے بیری آنکھوں میں ان کا چہرہ ہے بیری آنکھوں میں چاند کی آج چودمی تو نہیں اور ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں زندگی اس قدر حسین تو نہیں اپنے میزوان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام مرحبا یا مصطفیٰ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اب مقابلہ تقریباً آخری مراحل پر ہے تو میں چاہوں گا کہ مرحبا یا مصطفیٰ اور بارہ ربی الاول بھی قریب آ رہی ہے ججز حضرات بھی اور تمام پارٹیشمنٹ بھی میں مرحبا کی صدا لگاؤں یہ یا مصطفیٰ کی صدا لگائیں اور صدا ملائیں ان لوگوں کی صداوں میں کہ جو آغاز سے لے کر قیامت تک وہ مبارک لوگ جو مرحبا یا مصطفیٰ کی صدایں بلند کرتے رہے ہیں یا کرتے رہیں گے ان مقبول لوگوں میں اپنی صداوں کو شامل کیجئے تسلیم صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ